اسلام علیکم گجرات صوبہ پنجاب کا ایک شہر اور زلہ گجرات کا صدر مقام ہے گجرات پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شمال میں واقع ہے اس زلہ کے مشرق میں گرداسپور شمال مشرق میں جمعوں شمال میں بھمبر اور جہلم مغرب میں منڈی بہود دین جنوب مغرب میں سرگودہ جنوب میں گجرانوالا اور جنوب مشرق میں سیالکورٹ واقع ہے یہ شہر مشہور شہرہ جیٹی روڈ پر واقع ہے اس زلہ کے جنوب سے دریائے چناب اور شمال سے دریائے جہلم گزرتا ہے اس زلہ کی تین تحصیلیں گجرات، خاریاں اور سرائے عالم کیر ہیں زلہ گجرات دریائے چناب کے کنارے آباد ہے لاہور سے ایک سو بیس کلومیٹر جنوب میں ہے آس پاس کے مشہور شہروں میں وزیر آباد، گجرانوالا، لالا موسیٰ، جہلم، منڈی بہود دین اور ازاد کشمیر شامل ہیں شہر سیکڑوں دھیاتوں میں گھرا ہوا ہے جہاں سے لوگ کام کاش کے لیے شہر کا رخ کرتے ہیں زلہ گجرات کے زیادہ تر لوگ کھیتی باری کرتے ہیں یہ قدیمی شہر دریائے جہلم اور دریائے چناب کے درمیان واقع ہے اسی وجہ سے یہاں کی زمین بہت زرخیز ہے زیادہ تر گندم، گنے اور چاول کی کاشت کے لیے موضوع ہیں گجرات کے شمال مشرق میں جمع کشمیر اور شمال مغرب میں دریائے جہلم واقع ہے جو گجرات کو زلہ جہلم سے علاہدہ کرتا ہے مشرق اور جنوب مشرق میں دریائے چناب جو زلہ گجرات کو زلہ گجرہ والا اور سیالکورس سے علاہدہ کرتا ہے اور جنوب میں منڈی بہاودین واقع ہے زلہ گجرات کا رقبہ تقریباً اکتیس سو بانوے مربع کلومیٹر ہے اور یہ تین تحصیلوں جن میں تحصیل گجرات، خاریاں اور سرائی علمگیر شامل ہیں گجرات ایک قدیمی شہر ہے برطانوی تاریخدان، جرنل، کننگم کے مطابق گجرات شہر چار سو ساٹھ سال قبل میں گجر راجہ بچن پال نے دریافت کیا تاریخ بتاتی ہے کہ اسکندر آزم کی فوج کو ریاست کے راجہ پورس سے دریائے جہلم کے کنارے زبردست مقابلے کا سامنا کرنا پڑا یہ راجہ پورس گجر گوتھ پور یا پوار سے تھا آج بھی گجرات میں پور یا پوار گجر کثیر تداد میں موجود ہیں ہو سکتا ہے یہ اسی راجہ کی اولاد ہوں شہر کے محکمانہ نظام کی بنیاد انیس سو میں برطانوی سامراج نے ڈالی جو علاقہ کے چہدری داسوندی خان جو محلہ داسوندی پورا کے رہنے والے تھے کی مدد سے شروع کی گئی مغلیہ دور میں مغلباز شاہوں کا کشمیر جانے کا راستہ گجرات ہی تھا شاہ جانگیر کا انتقال کشمیر سے واپسی پر راستے میں ہی ہو گیا ریاست میں بے امنی سے بچنے کے لیے انتقال کی خبر کو چھپایا گیا اور اس کے پیٹ کی انتڑیاں نکال کر گجرات میں ہی دفنا دی گئی جہاں اب ہر سال شاہ جانگیر کے نام سے ایک میلہ لگتا ہے انگریزوں اور سکھوں کے درمیان دو بڑی لڑائیاں اسی ظلہ میں لڑی گئیں جن میں چیلیاں والا اور گجرات کی لڑائی شامل ہے اور گجرات کی لڑائی جیتنے کے فوراں بعد انگریزوں نے بائیس فروری اٹھارہ سو انچاس کو پنجاب کی جیت کا اعلان کر دیا ایسی کئی تاریخی امارتیں اور باقیات کھنڈروں کی شکل میں گجرات کے آس پاس موجود ہیں گرینڈ ٹرنک روڈ جسے جیٹی روڈ بھی کہا جاتا ہے شیرشاہ سوری نے بنوائی تھی جو گجرات کے پاس سے گزرتی ہے ابھی تک یوں کی تو موجود ہے یہاں کے زیادہ تر لوگ گجر آرائی مہر جٹ بڑائچ ہیں قریبی قصبوں میں شادی وال، کالرہ کلان، کنجا، ڈنگا، کرری شریف، کڑیاں والا اور جلال پور جٹا شامل ہیں اس جلہ کے تین فوجی جوان نشانے حیدر حاصل کر چکے ہیں جن میں راجہ عزیز بٹی، میجر شبیر شریف شہید اور میجر محمد اکرم شہید شامل ہیں جبکہ چیف آف آرمی سٹاف جرنل راہیل شریف کا تعلق بھی گجرات سے ہی ہے پاکستان کے مشہور سیاست دانوں چودری ظہور الہی، فضل الہی، چودری سابق صدر پاکستان چودری شجاعت حسین، سابق وزیر آزم، سابق سربرال مسلم لیگ کاف، چودری پرویز الہی، سابق وزیر اللہ مسلم لیگ کاف چودری آمد مختار پی پی، کمر زمائن کائرہ پی پی، چودری عبد رضا کٹلا مسلم لیگ نون کا تعلق اسی زلہ گجرات سے ہے سنت گجرات، بجلی کے پنکھوں، فرنیچر سازی، برطن سازی اور جوتوں کی سنت میں ایک نام رکھتا ہے ایکسپورٹ گجرات جو آج بجلی کے پنکھوں اور جوتوں کی سنت میں ایک نام رکھتا ہے مشرق وستہ یورپ اور امریکہ کے کسی بھی شہر میں چلے جائیں آپ کو زلہ گجرات کے لوگ مل جائیں گے پنجاب کا ایک ایسا زلہ جہاں کہ بہت سے لوگ بیرون ملک کام کرتے ہیں اور وطن عزیز کو قیمتی ذرہ مبادلہ کما کر بھیجتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ